اس زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً ایک ہزار سال بعد اللہ نے عراق کی زمین رفتین کا انتہاب کیا اور وہاں اپنے پیارے بندے کو نبی بنا کے بیجا جن کو مختلف القاب سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے کوئی اللہ کے اس نبی کو عبدالغفور کہتا ہے تو کوئی عبدالجبار تو کوئی علیاس تو کوئی کشتی والا نبی کہتا ہے تو کوئی انہیں نو علیہ السلام بھی کہتے ہیں مسٹر انفرمیٹیو کے سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم حضرت نو علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام کے پرپوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی دسویں پشت میں سے ہیں وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی وہاں ظلم کرنا نفسیاتی خواہشات پر فخر کرنا گتوں اور شیعتین کی پوجہ کرنا عام تھا اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام بچمن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کائنات کا مالک سب اللہ پاک کی ذات ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا نو علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں میں ڈک جاتے تھے تاریخ نے لکھا تقریباً ساڑھے نو سو سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے بار بار پتھر کھاتے رہے لیکن افسوس چند غریب و مسکین کے سوا کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لیا آپ علیہ السلام اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ آپ کا نام ہی نو پڑ گیا نو علیہ السلام روکے اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ انسان ظلم کرنے کو مزاق سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے حیال کرنے کو مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں تیری عبادت سے مو موڑتے ہیں اے اللہ میری اس قوم کو نشت و نبوت فرما جیسے ہی نو علیہ السلام نے بدعا کی تو اللہ نے یہ پیغام بجوایا اے نو انقریب تیری یہ ظالم قوم نشت و نبوت ہو جائے گی بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گے اور اللہ کے نبی نو علیہ السلام وہ کشتی بناتے گے جیسے کہ نو علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے تو وہاں نہ سمندر تھا نہ درخت تھے بالآخر اللہ کے نبی نے درخت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختیں بناتے پھر لوحہ لاتے اور اسے کیل بناتے تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل ٹھوکتے گے تاریخ نے لکھا تقریباً سو سال تک آپ کو کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی آپ کو پاگل کہتی کہ نہ تو یہاں دریا ہے نہ سمندر اللہ کے نبی نو علیہ السلام آسمان کو دیکھ کے صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی تین سو گز لمبی پچاس گز چوڑی اور تین سو گز انچی تھی کشتی کا اگلا حصہ مرگے کی سر جیسا اور پچھلا حصہ مرگے کی دم جیسا تھا ایک روایت کے مطابق اس کا طول ایک کلومیٹر سے زیادہ تھا یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں بلکہ جس طرح اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا ویسے ہی اس کو اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی اس میں داخل نہ ہو سکے اس کشتی میں تین الگ الگ درجے بنائے گئے تھے سب سے نشلی منزل درندوں پرندوں اور اشراط الارض کے لیے مقصود تھی درمیانی منزل میں چپائے اور دیگر جانور موجود تھے اور سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نو علیہ السلام اور ان کے اصحاب سوار تھے بس جب وہ کشتی تیار ہوگی تو اللہ نے فرمایا اے نو اس زمین میں مختلف جانوروں اور پرندوں کو جمع کرو اور اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان کی نسل باقی رہ سکے حضرت نو علیہ السلام نے مختلف پرندوں جانوروں اور ہر وہ چیز جس میں زنگی کے اثار ہیں کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا پھر آپ علیہ السلام نے انسانوں کو حجت تمام کرنے کو کہنے لگے او یہ کشتی نجات کی کشتی ہے جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا وہ پوری قوم آپ علیہ السلام پر ہستی رہی تاریخ نے لکھا آپ کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ تھے جن کی تعداد بعض کتابوں میں اسی بتائی گئی جن میں آپ علیہ السلام کے تین فرزن ہام، سام، یافت کی تین بیویاں بھی موجود تھی اللہ نے اپنے نبی سے کہا انقریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا اس بات کو سن کے قوم نو ہنس ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہستے لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی ہموش ہونے لگی کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ تمام گھر اس پانی میں ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا ہے تو یوں وہ انچی پہاڑ کی طرف جانے لگے اور کافروں میں اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کنان بھی شامل تھے جیسے ہی حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ چڑھ رہا ہے آپ نے دور سے آواز دی کہ اس نجات کی کشتی میں آ جاؤ تو کنان اور اس کی ماں بولی ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جائیں گے اور پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا بس وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی کوئی پہاڑ نظر نہ آ رہا تھا نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نو علیہ السلام کے کشتی میں سوار تھے اس وقت پانی زمین سے دس ہزار گز بلند تھا مسلسل پانی بڑھتا رہا جڑتا رہا چالیس دن بعد پانی کا بڑھنا ہتم ہو گیا بارش بھی رک گئی لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا تقریباً پانچ ماہ تک کشتی پانی میں ہی تواف کرتی رہی کسی جگہ پہ نہ ٹہری بل آخر دریائے دجلہ کی مشریف سمت میں ایک پہاڑی اس کی ایک چوٹی کا نام جوتی ہے اس چوٹی کی انچائی تقریباً تیرہ ہزار فیٹ ساحل سمندر ہے کشتی نو اس چوٹی کو لگ کے ٹہر گئی یہ تاریخ دس محرم اور جمعہ کا دن تھا بس اللہ کے نبی نو علیہ السلام نے کبوتر کو بیجا یہ دیکھ زمین پر پانی خوش ہو رہا ہے یا نہیں کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لیا اللہ کے نبی نو علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا آپ اور آپ کی جماعت تقریباً پانچ ماہ تک ایک چوٹی پر ٹھہرے آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو ازاد کیا اس پہاڑی پر اللہ کا شکر اور ذکر کرتے رہے دنیا کو پھر سے عباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے تاریخ نے لکھا آپ کے ایک بیٹے سام جسے عربی نسل چلی دوسرے بیٹے ہم جن سے سودانی نسل چلی اور یافت جن سے ترکی کی نسل چلی اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے عباد کرنے کا فیصلہ کر لیا تقریباً توفان کے ساٹھ سال بعد اللہ کے نبی نو علیہ السلام اس فانی جہان سے دارالبقاء کی طرف کوچھ کر گئے اللہ نے فرمایا کہ ہم کشتی نو کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نو علیہ السلام کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوئے عرارات پر ملی ہیں یہ کشتی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نو علیہ السلام نے بنائی تھی